امریکی صدر ڈانل ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر ان کا مواقضہ ہوا تو امریکی اقتصادیات تباہ ہو سکتی ہیں مبسرین کے مطابق موجودہ قانونی پیچیدگیوں کے تناظر میں ڈانل ٹرمپ کی صدارت کو خطرات لاحق ہو چکے ہیں امریکی صدر ڈانل ٹرمپ کا کہنا ہے کہ اگر ان کا مواقضہ کیا گیا تو امریکی معیشت بیٹھ سکتی ہے فوکس نیوز کے ایک پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے ٹرمپ نے مزید کہا کہ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر میرا مواقضہ ہوا تو میرے خیال میں مارکیٹ کریش کر جائے گی میرے خیال میں سب غریب ہو جائیں گے امریکی صدر ڈانل ٹرمپ نے کہا ہے کہ مواقضے سے صورتحال مزید خراب ہوگی ان کے مطابق مجھے نہیں معلوم کہ آپ کسی ایسی شخص کا مواقضہ کریں جس نے زبردست کام کیے ہیں امریکی صدر نے یہ بیانے کے ایسے وقت میں دیا ہے جب ان کے سابق ساتھی مائیکل کوہن نے وفاقی عدالت کے سامنے اعتراف کیا کہ انہوں نے ٹرمپ کے کہنے پر ایک خاتون کو رکوم فراہم کی تھی تاکہ وہ گزشتہ برس نومبر کے صدارت انتخابات کی مہم کے دوران ٹرمپ کے ساتھ اپنے مبینہ تعلق کو عام نہ کر سکیں امریکی صدر کا کہنا ہے کہ اس خاتون کو یہ رکوم انتخابی مہم کے فنڈ سے نہیں دی گئی تھی بلکہ انہوں نے یہ اپنی جیب سے ادا کی تھی ٹرمپ کے مطابق کوہن کے یہ بیانات دراصل صرف اس لیے ہیں کہ انہیں کم سزا ملے سیاسی مبسرین کا کہنا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف قانونی گہرہ تنگ ہوتا جا رہا ہے اور ایسے خطرے ہیں کہ ان کی صدارت خطرے میں پڑ چکی ہے تاہم ان کے مطابق ایسے امکانات کم ہیں کہ نومبر کے وسط مدت انتخابات سے قبل امریکی صدر ٹرمپ کا معاخضہ ہو سکتا ہے